ہلو اسلام علیکم اگر میں بہت اچھی کافی پینی ہو تو وہ میں باہر سے جا کے کہیں سے پی لیتی ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے گھر میں اس کا کوفی نہیں بنتی اور آج میں نے کھولے والا دودھ ہی اوز کی آج میں اس میں یہ ایوری ڈے کا جو ہے پاوڈر ہے پاوڈرڈ ملک ہے یہ ساتھ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ سٹرونگ کافی پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پسند ہے بس میں تھوڑا سا اس میں ڈالتی ہوں دودھ وہ کوئی بھی ڈال لوں بے شک ملک پیک سوری ملک پیک کہہ رہی ہوں یہ میں ہاں ملک پیک بھی ڈال لیتی ہوں کبھی اور فریش ملک ڈال لوں یا پاوڈرڈ ملک ڈال لوں لیکن ڈالتی ضرور ہوں ایکسٹرانہ کیونکہ بہت سٹرونگ میرے سے پینی جاتی ہوں جو کافی پسند ہے اور ٹپیکل کافی تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں پہتی ہوں باہر جا کے اور ادھر دوسری سائٹ پہ جناب بن رہا ہے ہمارا آلو گوشت اور آلو گوشت کی کیا ہی ریسپی شیئر کرنی وہی بات ہے کہ بس جب کچھ سمجھنا اور when in doubt make aloo گوشت یا aloo chicken جیسے ہم کہتے ہیں کہ when in doubt what to wear wear black تو بس اسی طاقہ کچھ سین ہے تو میں نے کہا چلو آلو گوشت بنا لیتے ہیں بچے بڑے سب خوش ہو جائیں گے اور آپ کا کام بھی نکلائے گا اور صحیح ہے ذرا میں نے کہا چلیں ذرا آسان بھی ہوتا ہے ایسی لی بن جاتا ہے اس کے ساتھ بس میں رائس بنا لوں گی تو یہ ہمارا ہو جائے گا دینر ریڈی تو آج میں نے تھوڑا سا دینر کی تیاری ذرا ارلی ہی سٹارٹ کرنی تھی کیونکہ بچوں کو میں نے اپنے ہسمن کے ساتھ بھیجا تھا میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ذرا روز ہی ان کو میں لے کے جاتی ہوں کئی نہ کئی جیسے ان کی چھوٹیاں ہیں یا گھر میں بھی اصل میں ہو تو میں ہی ان کے بے شک اتنے بھی چھوٹے ہیں لیکن خود ہی کھیلتے ہیں لیکن مجھے ان کو ساتھ بہت زیادہ منیچر کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایک 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 ایکٹیوٹی میں ان کو اپنا مجھے انوال ہونا پڑتا ہے کہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے کہ ان کو چیز چاہیے کیونکہ ابھی وہ اتنے زیادہ انڈیپیننٹ نہیں ہیں تو کچھ بس کچھ گھر کے کام بھی کچھ ایسے تھے کہ میں بلکل نہیں دیکھ پا رہی تھی جیسے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک سٹوری میں ساتھ ہوئی تھی بڑی اس طرح کی تو میں نے آج اپنی جو شو کبرڈ ہے اس کو بھی تھوڑا سا کلین کرنا تھا اس میں سے بھی کچھ میں نے شوز کے جو باکسز ہیں کیونکہ میں نے کچھ جوتے جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ان کے اوپر سے لیدر وغیرہ اتر گئی حالانکہ گرمیوں میں سے سادہ ہوتا ہے لیکن وہ گرمیوں کے ہی تھی اور میں نے بھی پھینکے نہیں تھے تو میں نے کہا چلو اب میں اپنی جو ہے شوز والی کبرڈ جا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ارگنائز کرتی ہوں اس میں سے بھی چیزیں جو ہے ڈی کلٹر کر لیتی ہوں تو اسی کے لیے بس مجھے ٹائم چاہیے تھا تو اس لیے میں نے بچوں کو جو ہے بھیج دیا ادروائز بچوں کے ساتھ ایسا کوئی کام کرنے لگو تو بچے بھی ساتھ ہی انوال ہو جاتے ہیں اور کرنے نہیں دیتے ان کو ہوتا ہے کہ بس ہمیں بھی دکھائیں آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ہمارا بھی اس میں کچھ ہوگا اور ویسے بھی جیسے وہ آج کل گھر پہ ہیں سٹڈیز کا اتنا برڈن نہیں ہے تو میں بھی ان کو میں سوچا سارا سال ہی مطلب ماشاء اللہ مطلب موسٹ آف دے ٹائم پچے پڑتے ہی رہتے ہیں جب سکول جاتے ہیں تو تھوڑا بہتی ان کو کام ملے تو وہ میں نے سوچا ان کو کرا دوں گی بعد میں تو ابھی جو ہے وہ جتنا ریلیکس کر سکتے ہیں اور میں بھی جتنا ریلیکس کر سکتی ہوں کر دوں تو جناب یہ ہماری ہو گئی ہے کافی تیار سردیوں کے دن ہو سردیوں اور مجھے سننے میں ایسے ہی آ رہا ہے یا شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ بہت اس دفعہ سردی پڑھ رہی ہے شدید قسم کی تھرن پڑھ رہی ہے لیوز میں شاید کچھ کہہ رہے ہیں یا اس پیش سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ جی ریکارڈ بریک ہوئے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں ہر سال ہی کچھ عرصے کے لئے زیادہ آتی ہے تھند تھند کے اپنے مزے ہوتے ہیں جام تھند کی بات کر رہے ہیں اس میں جی ڈرائی فروٹ تو مست ہوتے ہیں اچھا یہ ام لوگ ہے بلیک والا جک ہے یہ میرے ان لاؤز میں میں نے وہ کھاتے دیکھا تھا یہ میرے ہزبنڈ لیاتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا مجھے کا ٹیسٹ اچھا لگا لیکن اس میں سیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں باقی بس ویسے مجھے ڈرائی فروٹ میں پینٹس ہی زیادہ پسند رہے ہیں یا تھوڑا بارٹ کوئی اکھروٹ وغیرہ جو ہے وہ مجھے ڈرائی فروٹ ہی زیادہ پسند رہے ہیں اور یہ پینٹس ہی مجھے پسند رہے ہیں بیک سے پینٹس والا سیکشن آلموسٹ خالی ہو چکا ہوا ہے وہی میں نے اور میرے ہزبن نے کھا کے ختم کر رہی بچے تو ڈرائی فروٹ کے پاس ہی نہیں آتے انہیں جتنی کوشش کر لو بیٹی کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ جس ایج میں اس کے دان ہلتے ہیں وہ کمپلین کرتی کہ نہیں ہے اسے ہارٹیز نہیں کھا جاتی ہے مجھے نا پھورس کی اگرے ہیں بس اب وہ تو بالکل نہیں لیتی ہے تو بس یہ سجی رہتی ہے جو ہے ڈرائی فروٹ کی ڈش اچھا جہاں سردیوں میں یہ مزے ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ اور بہت سی چیز ہوتے ہیں وہاں ایک اور بڑا کام ہے سردیوں میں جو لانڈری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے پائل اپ ہی ہوتی رہتی ہے باہر باہر کیونکہ بچوں کو ایک ٹائم پہ ماشاءاللہ بچے چار سے پانچ لیئر پہنتے ہیں پھور ٹو فائی لیئر سیریسٹی پھر جب وہ اتارے پھر وہ واش ہوتی ہیں پھر نائٹ ڈریسز اور ہوتے ہیں لانڈری ماشاءاللہ اس میں جسے کہتے ہیں برکت پڑھتی رہتی ہیں پورے ونٹرز میں سپیشلی اس طرح کے سوکھ لووز یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں پھر سیریسٹی سوڑے وہ چھوٹے ہیں تو گندے بھی ان کے ہو جاتے ہیں تو میں تقریباً ڈیلی بیسیس پہ ان کی یہ چیزیں جو ہے نا اتروا کے چینج کرا کے پھر ان کی لانڈری میں چلی جاتی ہیں جمپرز بھی جیسے بہت ہو جاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ واش ہوتے رہتے ہیں تو بہت شاہ لانڈریز جو جاتے ہیں یہ ہمیشہ سردیوں میں آپ کو ملے گی تو جناب میں گئی تھی میں نے جو ہے بڑے ہی سالوں بعد سوچیں جا امیجن کریں میں یہ جو ہے اس طرح کی بنگ شوز جو ہے آفش آتی تھی کسی زمانے میں پہنتی تھی اس کے بعد بلکل ہی میں نے لینا پہنا چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم نے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا تھا اب میں زیادہ بچوں کے ساتھ ڈرائیو وغیرہ کی گئی ایک دن میں گئی تو میرے پہن میں چھنڈ ہو گئی کہ مجھ سے چلا ہی نہیں گیا کیونکہ میرا سا تھوڑا سا آگے سے مجھے ٹائٹ ہو جاتے ہیں میرا تھوڑا سا ٹو نیل کا پرابلم ہے تو میں نہیں پہنتی تھی لیکن مجھے لینے بڑے تو مجھے بانجوتوں میں مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے کسی جگہ سے پسند ہی نہیں آتے تو یہ بس مجھے انڈور پہ نظر آئے اور یہ میں نے لے لیے اچھے ہیں اور اندر سے بہت سوفٹ ہیں بہت کمفرٹیبل ہیں اور مطلب اچھے لگر میں نے بڑے سالوں بعد اس طرح کے جو ہے نا بن جوتے لیے ہیں ادر وائز میں بوٹس لے لیتی تھی یا بہت پہلے جوگرز کبھی پہن لیتی تھی لیکن اس وینٹرز میں بہت سالوں بعد آکے یہ میں نے یہ والے جو ہے شوز خریدے ہیں اور شکر ہے کہ تھوڑے سے میرے چوئیس کے ہی مل گیا ادر وائز مجھے ان جوتوں کی پسند نہیں آتے خیر یہ جو لوشر ہے نا یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو اس لیے اس کو لوئی کیجئے گا یہ جہاں جہاں میں جاتیوں بڑا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگی تھی کہ جو ہاؤس فائیس ہوتی ہیں میرے ساتھ تو یہ آشکر بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کوگر پہ میں نے دیکھا سیل لگی رہی تھی تو وہاں پہ خیر اور بھی بہت اچھے اچھے سویٹرز اور جمپرز وغیرہ تھے میں نے اور ابھی نہیں لینا تھا کیونکہ اس کے آنگے سے جو سلیبز ہیں یہ ٹائٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے جب آپ ڈشیز کرتے ہیں یا آپ کوکنگ کرتے ہیں یا آپ ویجیٹیبلز کٹ کرتے ہیں تو آپ یہ چیزوں میں نہیں جاتے بچھلے دنوں میں نے نوٹس کیا کہ میرے جو سویٹرز وغیرہ ہیں اور میری کپڑے ہیں ان کے سب بیل والے جو سلیبز ہیں اور یہ وام بھی بہت ہے اندر سے اور یہ میں اپر سے پہل لیتی ہوں تو مجھے بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے بڑی وام ہے کیونکہ کچن کا جو ہمارا ڈور ہے وہ باہر کو کھلتا ہے تو وہاں سے بہت ٹھرڈ آتی ہے تو میں نے یہ لیا اور یہ مجھے سیل میں ملی ہے 50% سیل پہ تھی ہے اور وہاں پہ کوگر پہ اچھی ورائیٹی آئیوی تھی سویٹرز اور جمپرز لیکن وہ مجھے چاہیے میرے پاس فارمل سے سویٹر کافی ہیں جو اتنے زیادہ یوز بھی نہیں ہوتے گھر میں آپ کو کیجوال ٹائپ ہی چاہیے ہوتے کیونکہ جو فارمل سویٹرز ہوتے ہیں اچھا اس طرح کے سلیف جو ہوتے ہیں جو آج میں نے ڈریس پہنا ہوئے ہیں اس کی اگر اس طرح بٹن والے ٹائر سلیف وہ یہ نہیں اتنا تنگ کرتے لیکن اگر کوئی ایسی شرٹ ہے جس کے بیل والے بازو ہیں یا آپ کے سویٹرز جیسے میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں وہ اسی جو میرے سویٹرز کی سٹائلش یا بیل والے یا ایسے کچھ سٹریٹ بازو ہیں وہ اتنا مجھے تنگ کر رہے تھے کوکنگ میں ڈشیز میں تو میں نے پھر یہ تھوڑا سا دیکھا کہ یہ مجھے بہتر لگی کیونکہ ایک بہت پہلے کی میرے پاس ایک تھی تو ایک دن میں نے اس کو پہنا تو مجھے بہت کمفورٹیبل لگا اس میں تو پھر میں نے یہ سیل میں مل رہی تھی تو یہ میں نے لے لی کیونکہ یہ خیر میں باہر آنے چاہنے کے لئے نہیں پہنتی یہ گھر میں ہی جب مجھے ایک کچھن میں کام کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ پہن لیتی ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ایک میرا سویٹر جو میں نے ابھی نکالا ہوا تھا کل پر سو ہی میں نے پہنا ہے یہ اس کے سلیز دیکھیں اس طرح کے اور یہ آلدو تھک ہے اور وام بھی ہے اور زائرے پہننا پڑتا ہے آج کار تھنڈ کافی ہے مگر یہ بہت مجھے تنگ کر رہے تھے نہ اوپا کو فولڈ ہو رہا تھا اور جب میں ڈشیز بھی واش کرتی ہوں تو سارا بازو گیلے ہو رہے تھے تو پھر وہ میں نے سویٹ شرٹ لے لی تو یہ میں نے ریور سٹون سے لیا تھا چار پانچ سال پہلے اچھا یہ پہلے جو مجھے سویٹر آتے تھے مجھے بہت اچھے لیتے تھے یہ بہت اچھی فٹنگ اور شیپ میں ہوتے تھے ان کی قولٹی اور شیپ بہت اچھی اچھا میں کل پرسو ہوں میں نے ویزٹ کیا تو مجھے سویٹر سی قولٹی ٹھیک ہوگی لیکن وہ بہت اچھے ہوتے جیسے بڑے کلمزی سے ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے بڑے عرصے سے میں نے یہاں سے سویٹر جتنے لیا بھی نہیں ہیں باہر سے ایک دو میں نے مغوا لیا تھے مجھے بہت ہی کم پہ سویٹر پسند آتے اچھا جی لاسٹ سٹوری جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں انسگنیاں میں گئی انسگنیاں پہ سیل لگی ہوئی تھی بہی نیزر پڑی میں نے وہاں سے جوتا لیا وہاں پہ سیونٹی اور فیفٹی پہ سیل تھی کیونکہ میرے ساتھ ہوا کچھ یہ کہ میں پچھل دنے کے شادی پہ گئی میرا جوتا جو تھا اچانک سے میں نے پیر اٹھایا جوتا ایک سائی سے ٹوٹ گیا میں اتنے امبیرس کہ میں لوگوں سے ملنی سکری تھی میں جوتے جو ہوتے ہیں فینسی زادہ نہیں لیتی کیونکہ یہ ایک ایسی انویسمنٹ ہے کیونکہ کتنی شادی آئیں گے کتنے آپ اتنے اس طرح کے فینسی جوتے پہن لیں گے لیکن وہ بہت امبیرسنگ مومنٹ تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس پہ انویس کرنا چاہیے اور یہ میں نے وہاں پہ تھرٹی کے فیفٹی بہت ریزنیبل پرائس میں یہ مجھے اتنا اچھا فارمل شوز مل گیا ہے اور یہ گولڈن بھی نہیں اور یہ سکن شمری سا ہے اور یہ اتنا نیوٹرل ہے بہت سارے ڈریسی کے ساتھ آپ کے چل جائے گا جو میرا جوتا ٹوٹا ہے وہ ایسا پرانا نہیں تھا لیکن مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ میں نے شوپ پر سے بھی پوچھا انہوں نے کہا بہت عرصہ جوتے رکھے رہے تو وہ بہت عرصہ بعد نکالیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں یا جیسے لیدر کی جوتوں پر سے لیدر اتر جاتی ہے اچھا پھر اس نے مجھے کہ یہ جو اس میں کہتی ہے یہ آپ نے جوتوں سے بلکل نہیں پھینکتے کیونکہ میرے بہت سے جوتوں میں ایشوز آئے کہ نئے جوتے ہی میرے جو تھے ان کی سکن خراب ہو گئی یا ان میں جب میں نے پہ پہنے تو مجھے لگا کہ وہ بڑے ہی عجیب سے ان کی اپیرنس ہو رہی تھی سو فرنڈ جہیں تک کہ میری آج آپ سے ملاقات مجھے دعا میں یاد رکھے گا دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب تو میں آپ سے پھر ملوں گی ٹیک کیر اللہ حافظ